موسیقی چیف الیکشن کمیشنر کے لیے حکومت کے تجویز کردہ نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان کے لیے اپوزیشن کی تجویز کردہ نام پر اتفاق کیا گیا ہے سندھ سے نسار درانی اور بلوچستان سے محمد جتوئی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ماہ سے دیر لاکھ بڑھ کر آر تھا جو کہ آج اپنے ایک ستاب کو پہنچ گیا ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر اور بمبران کے نام پر اتفاق رائے ہو گیا ہے جس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے اسکندر سلطان کو چیف الیکشن کمیشنر تیعینات کی انہیں کے منظوری دے دی ہے اسکندر سلطان کا تعلق پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویس سے ہے یہ چیف سیکرٹری ازاد کشمیر وفاقی سیکرٹری پرٹرولیم کے عہدوں پر فرائز انجام دے چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ وہ وفاقی سیکرٹری ریلوے بھی رہی ہیں تاہم اس کے علاوہ بھی کئی اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں مافیا نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال لیے آٹے کے بعد چینی کی کیمن میں ہوشربہ اضافہ شگر ٹریڈرز اسوسییشن کے مطابق سو کلو چینی کا تھیلہ سات ہزار تین سو روپے سے بڑھ کر سات ہزار پان سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے شگر مافیا کی جانب سے منوانے اضافے کے بعد چینی کی حوصل کیمن سارے چتر روپے کلو ہو گئی ہے جبکہ پرچون میں چینی اسٹی روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے دوسری جانب ترجمان کمیشنر کراچی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں اضافہ گیر قانونی ہے کمیشنر کراچی کی جون دوہزار انیس کی لسٹ کے مطابق چینی کی قیمت چھاسٹھ روپے کلو ہے سیندھ ہائی کورپ میں ملک میں آٹے گندم کے بہران سمگرنگ اور زخیرہ اندوزے سے متعلق کیس کے سمارت ہوئی درخواست میں پرینسیپل سیکرٹری وزیر اعظم خضروب اختیار اور وزیر ریل شیخ رشید اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا عدالت نے درخواست گزار سے اس افسار کیا کہ آپ نے شیخ رشید کو فریق کیوں بنایا درخواست گزار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید نے بیان دیا ہے کہ گریب نومبر اور جسمبر میں روٹی زیادہ کھاتے ہیں جسٹریس محمد علی مظہر نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سین سے مخالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آٹا بہران پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ بہران پورے ملک میں ہے سین حکومت قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے جہانیا میں ناملوم افراد آٹا چکی کا تالہ توڑ کر بیس پھیلے گندم اور آٹا لوٹ کر فرار ہو گئی ہے چوروں کی طرح سے لوٹی گئی بوڑیوں میں سولہ من آٹا اور پانچ من گندم تھی جہانیا کے علاقے جلال آباد میں واقعہ چکی کے مالک محمد اکرم نے میڈیا کو بتایا کہ وہ صبح جب کام پر پہنچے تو دکان کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا اندر جاہی ہوا تو آسان ہی خطا ہو گئے آٹا اور گندم پڑے تھے لیکن وہ اب غائب ہو چکے تھے بزرگ دکاندار نے بتایا کہ لوگ اب واپسے کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن میرے پاس سے وہ آٹا اور گندم چوڑی ہو چکے ہیں میں غریب آدمی ہوں کہاں سے پورا کرو انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ مقدمہ درج کروا کر شنوائی کی جائے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت عوام دشمن ہے پی ٹی آئی غریب دشمن معاشی پالیسی پر چال رہی ہے نون لینگ اور پی ٹی آئی کی معاشی پالیسیوں میں فرق نہیں عوام دشمن حکومت سے عوام کو حق دلوانا پڑے گا ماننا پڑے گا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ورنہ گر جانا ہوگا وفاق اٹھارویں ترمیم کے ترس سن کو حقوق دیں وفاق نے منصوبوں کے لیے سن کو ابھی تک فنڈس نہیں دیئے وفاق سے اپنے مطالبے کی جو دو جہت کرتے رہیں گے وفاق کو سن کا حق چھیننے نہیں دیں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتوبوں کے دوران صحابے نے اس سے سوال کیا کہ آپ خلپ دینے کو دیار دیں کہ رانہ سناؤلا پر جوز کیس بنا جس پر میجر جنرل آڈپ ملک نے حیران کن جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر معاملات خلپ سے چلتے ہیں تو عدالتوں کو تعلیٰ لگا دیں انہوں نے کہا دونوں پارٹیوں نے خلپ اٹھا لیا ہے اب معاملے کی لارٹری ڈال لیں لارٹری میں جس کا نام نکل آئی وہ غنم کارڈ ہوگا احتساب عدالت میں ایلین جی ریپل سیٹ مارک ہوئی سابق وزیر آدم شاید حقان آباسی اور دیگر منظمان عدالت میں پیش ہوئے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعین حاضر سے استخدام کے باعث پیش نہ ہوئے احتساب عدالت اسلام آباد میں شاید حقان آباسیس میں تمام منظمان کی حاضری لگا دی گئی عدالت نے چیئر پرسن اوگرا اثمان عادل سابق جیئر میں سید احمد خان کی حاضری حقینی بنانے کے لیے ایک کروڑ کے مچھلے کے جمع کرانے کا حکم دے دیا مریم نوازی پاسپورٹ واپسی اور ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست پر سمارج آج ہوگی جسد سارے کبھاتے کی سربراہی میں دو رکنی بنچ مریم نواز کی درخواست پر سمارج کرے گا مریم نوازی جارے سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ موقف سانے بغیر نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا درخواستوں میں وفاقی حکومت مزارج داخلہ اور ایف آئی ای کو فریک بنایا گیا عدالت نیب اور دیگر فریکن سے جواب طلب کر رکھا ہے رانہ اثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ خود تحریک انصاف کے اندر بھی پنجاب میں عثمان بزار کی حکومت کی تبدیلی کی خواہش موجود ہے اور نون لیگ کو اپ ڈیس مادر سے شکایتیں ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ جمہوری اور پارلیوانی طریقہ تیار کر کے پنجاب حکومت کو گرانا جاتی ہے اگر نون لیگ تحریک انصاف کے اتحاد سے باہر آتی ہے تو پھر اس حوالے سے اس اصحاب ملانے کے بارے میں سوچا جائے گا خیار رہے گی جزشتہ دنوں تحریک انصاف کے اتحاد جمعات نوزل لیگ نون نے مطالبات کیا جب نصور پر صحبوبات کا اصحاب کیا تھا اور حکوم کے مقصد سے ہونے والے ملاقات میں مطالبات کیا جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی جائے گی موسیقی